حج بہت اہم عبادت ہے اس میں سب سے اہم خلوص ہے دکھاوے کا نام حج نہیں ہے حج اللہ کی رضا کے لیے ہے پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کرنے والا ایسا ہوتا ہے مانو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس کے سبی گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں حج کمیٹی آف انڈیا نے حج یاترہ پر جانے والوں کو بڑی راحت دی ہے چائنیت لوگ اب پندرہ فروری تک پہلی قسط جمع کر سکتے ہیں پہلے نو فروری تک ہی یہ قسط جمع کرنی تھی آویدک کو سال دوہزار چوبیس کے لیے پہلی قسط کے روپ میں اکیاسی ہزار آٹھ سو روپے جمع کرانے ہیں تیتی بڑھنے سے حج پر جانے والوں کو کافی سہولیت ملے گی پہلی قسط اکیاسی ہزار آٹھ سو جمع کرنے کی پے انسلپ آن لائن زسید مل انترشٹی پاسپورٹ میڈیکل اینڈ فٹنس سیٹیفکیٹ حج آویدن فارم با گھوشڑا پت راج حج سمیتی میں جمع کرانی ہوگی اس کی تاریخ بھی بڑھا کر انیس فروری کر دی گئی ہے راج حج سمیتی کے سچب ایس پی تیواری نے بتایا کہ چینیت آویدک اپنی لاؤگ ان آئی ڈی سے کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یو پی آئی کے ذریعے قسط کے روپے جمع کر سکتے ہیں دنراسی حج کمیٹی آف انڈیا کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا و یونین بینک آف انڈیا کے خاتے میں جمع کی جا سکتی ہے اس میں بینک ریفرینس نمبر بھی انکت کرنا ہوگا راج حج سمیتی کے سچب نے بتایا کہ پی ان سلپ اور میڈیکل اینڈ فیٹنس سٹیفکٹ حج کمیٹی کی بیف سائٹ سے ڈاؤنڈلیٹ کیا جا سکتا ہے میڈیکل اینڈ فیٹنس سٹیفکٹ ایلوپیتک پدیتی کے چکت سکت کماننے ہوگا وہیں دوستو دلی کے حاجیوں کے لیے بھی اب پہلی قسط 15 فروری 2024 تک جمع کی جا سکتی ہے جبکہ پاسپورٹ کے ساتھ سبھی آویشک دستاویز جیسے راشی جمع کرنے کی رسید سفید فریشت بھومی والی دو فوٹو سوئم ہستاک چھرٹ اور ایک فوٹو چپکا ہوا حج آویدن پتر آدھی 19 فروری تک دلی راج حج سمیتی کاریالے میں جمع کرنا آویشک ہے وہی میڈیکل کیمپ کی صوبہائیں جاری رہیں گی تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میڈیکل نہیں کروایا ہے وہ میڈیکل ضرور کروا لیں کیونکہ میڈیکل کا بھی سیٹیفیکٹ آپ کو دینا ضروری ہے اور اپنی پہلی قسط جلد سے جلد جمع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو سب سے پہلے پنج وقتہ نمازی بنا دے آمین سم آمین کمنٹ شیکسن میں آمین ضرور لکھ دیں گوھر طلب ہو کی کورونا کے بعد سے ہی راجستان سے حج پر جانے والوں کی سنکھا میں کمی آئی ہے اس کا سب سے بڑا کارل حج یا ترہ کے شلک میں بڑھتری ہونا ہے دوستو راجستان سے ہی کیا پورے بھارت برس میں کئی راجیوں سے حج کرنے والوں کی سنکھا میں کمی آئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے حج پر جانے کا خرچہ پہلے کے مقابلے ڈبل ہوا ہے کورونا سے پہلے حج پر جانے کے لیے لگ بگ دو لاکھ ستاون ہزار روپے خرچ کرنے ہوتے تھے اور اس میں بھی اکیسٹو ریال یعنی قریب چھالیس ہزار روپے باپس مل جایا کرتے تھے اس حساب سے قریب دو لاکھ سترہ ہزار یا دو لاکھ بیس ہزار روپے ہی خرچ ہوتے تھے لیکن سن دوہزار بیس میں کورونا آنے کے بعد دو سالوں تک حج یادترہ ہی نہیں ہوئی اور بعد میں سن دوہزار بائس میں حج کا خرچ بڑھا دیا گیا اس کے علاوہ اکیسٹو ریال ملنے بھی بند ہو گئے ایسے میں جو لوگ زندگی بھر کی کمائی گٹھا کر کے حج پر جانے کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے مکہ مدینہ کی زیارت کرنا ایک سپنا ہی بن کر رہ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ حج پر جانے کے لیے آویدنوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے اور اس وجہ سے ہی کچھ لوگ آویدن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ دوستو اب حج کا خرچہ ساڑے تین لاکھ کے آس پاس کر دیا گیا ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن جو اس لائق ہیں تو ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ حج اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور کر لیں کیونکہ یہ حج انسان پر فرض ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا بھی ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو حج کرنے کی سعادتین سے نوازیں آمین سم آمین کمنٹ شیخصن میں آپ بھی آمین ضرور لکھ دیں مسلموں کے لیے حج کرنا بڑے ہی سباب کا کام ہوتا ہے ہر سال کی طرح دیش کے الگ الگ حصوں سے حج یاترہ کی چاہ رکھنے والے لاکھوں حاجیوں نے یاترہ کے لیے اپنے عرضی لگائی ان میں سے ایک لاکھ انتالیس ہزار چوون حاجیوں کا نام حج یاترہ کے لیے چنا گیا کچھ آبیدک پرتیقشہ سوچی میں رکھے گئے ہیں حج یاترہ دوہزار چوبیس کے لیے دیش سے حج کمیٹی کے مادھیم سے کل ایک لاکھ چالیس ہزار بیس حاج یاترہوں کو حج کرنے کی انومتی دی گئی ہے بھارتی حج سمیتی نے حج دوہزار چوبیس کے لیے کمپیوٹری کرت لوٹری کے جریے حج یاترہوں کا چین کیا ہے ہر مسلم چاہتا ہے کہ بھے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لے کیونکہ حج کرنا مسلموں کے لیے فرض ہوتا ہے پانچ فرضوں میں سے ایک فرض حج کرنا ہوتا ہے اسی لیے ہر مسلم کی خواہش ہوتی ہے کہ بھے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج ضرور کر لے اس سال ہمارے دیش سے پانچ ہزار ایک سو بانسٹھ مہلائیں مہرم کے بینا حج کے لیے جائیں گی اور ان میں سب سے ادھک تین ہزار پانسو چورہ سی مہلائیں کیرل سے ہیں دیش بھر میں کل بیس حج ایمبرکیشن پوائنٹ ہیں جہاں سے حج یاتری یاترہ کے لیے اڑان بھریں گے اس میں دلی سب سے بڑا ایمبرکیشن پوائنٹ ہے یہاں سے اس بار سب سے ادھک لگ بھگ بائیس ہزار حج یاتری حج کے لیے اڑان بھریں گے دلی سٹیٹ حج کمیٹی ان سبھی حج یاتریوں کو سبھی پرکار کی اسثانی صوبدائیں مہیہ کروائے گی سعودی عرب کے پاویتر شہر مکہ میں حج یاترہ کے لیے سب سے پہلے ریجسٹریشن کروانا پڑتا ہے یہ ریجسٹریشن راج کی حج کمیٹی کرتی ہے حج بیداللہ کے لیے آویدن کرتے سمیں پاسپورٹ سائج فوٹو آدھار کارڈ کورنا ویکسین کی دو خوراک کا سارٹیفیکٹ ایک گروپ لیڈر کے بینک کھاتے کا کینسل چیک دینا ہوتا ہے حج جانے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے مہیلاؤں کے شریعہ محرم کو لے کر بھی کچھ نیام ہیں فیلائٹ سے جڑے کچھ نیاموں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے پوری حجی آترہ میں چالیس دن لگتے ہیں اس میں دس دن مدینہ میں رہنا پڑتا ہے الگ الگ دن الگ الگ پرمپراؤں کا پالن کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ تین دن کے لیے بھی حج جاتے ہیں آٹھ نو دس دل حجہ کے دن حجی آترہ کرتے ہیں حجی آترہ پر آسطن تین سے ساڑھ تین لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں پرائیویٹ حجی آترہ پر قریب پانچ لاکھ روپے کے آس پاس خرچا جاتا ہے حجی آترہ ورس دوہزار چوبیس کے لیے دو قسطوں میں دو لاکھ کیابن ہزار روپے جمع کرانا ہوگا انتموہ تیسری قسط کی راشی کے بارے میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اور سے بعد میں جانکاری دی جائے گی برس دوہزار تیس میں حجی آترہ پر حاجیوں کا لگ بھگ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے آس پاس خرچا آیا تھا اس بار دیکھتے ہیں کتنا خرچا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو حج کرنے کی سعادتین سے نوازے آمین سم آمین کمنٹ شیخصن میں آپ بھی آمین ضرور لکھ دیں